ابھی ایشو جو ہے جو اٹھا ہے یا جسے اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ ہے سیٹ بٹواروں کا ایشو میں سمجھتا ہوں دلی ابھی دور ہے اور ابھی اس میں دیری بھی ہے لیکن یہ کچھ ہمارے پارٹیز کے لوگوں نے یا ہمارے نٹیش جی کے پارٹی کے لوگوں نے ان کے اپنے مطروں نے بات کو آج اس کی سگبوگاہٹ ہے اس کی شروعات کی ہے میں جانتا ہوں اب بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی کیونکہ ابھی جو ہمارے لیے بھی ہمارے پارٹی کے لیے بھی یہ بہت ہی ڈیفکلٹ ٹائم چل رہا ہے ہم لوگ جو بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیے جس طرح سے لوگ کہتے تھے کہ جس طرح سے دمب میں باتیں کرتے ہیں اہنکار سے بھری باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں باتیں ہی کرتے ہیں واحدے کرتے ہیں واحدے ہی کرتے ہیں اور واحدوں کا حراغہ کچھ نہیں پرنام نہیں مل رہا ہے پرنام نہیں دیکھ رہا ہے لوگ اتنی روزگار بے روزگار ہو رہے ہیں اتنی ہاہاکار مچی ہوئی ہے آج ہمارے سے کوئی بھی ہم سے انڈیے سے کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے جو شکایت کے بغیر ہو یا دکھ کے بغیر ہو یا جس کو تکلیف نہ ہو جو ہمارے خلاف نہیں بول رہا ہو آج دلیف پریوار ہم سے اتنا دکھی ہے آج کسان لوگ پورے دیش گیاپی اندولن کر رہے ہیں آج بے روزگاروں کی ٹولی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے جتنے کومن مین سے لے کے مہلائیں اپنے آپ کو اتنا عصر اکشت محسوس کر رہی ہیں اور ان سب باتوں کا پرنام جب ووٹس کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے تو وہ واقعی چنتہ اور سمکشہ کا وشہ ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی چیتاونی کا بشہ ہے جیسے کی آپ جتنے بائی الیکشن دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں کٹنگ اکروس یہاں یہاں کی جہاں کئی لوگاں کہنا تھا کہ آپ نے پولریریشن کیا ویبھاجن کیا جیسا آپ نے بھی کہا جاتی کے نام پہ ذات کے نام پہ دھرم کے نام پہ وہ ساری باتیں اس سے کہاوت کے تحت پوری نہیں ہو سکیں کہ you can't fool all the people all the time ہر آدمی کو ہر بارہ بے وکوف نہیں بنا سکتے ہیں اور وہی ہوا اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہرانہ میں کیا ہوا نورپور میں کیا ہوا اس کے پہلے ہمارے گورکپور میں کیا ہوا اپنے ہی گڑھ میں اپنے ہی گھر میں ہمارے متر بھارت کے سب سے بڑے پردیش اتر پردیش کے مکہ منتری جن کا اٹھائیس سالوں سے وہاں دب دبا تھا اور جہاں بیس سالوں سے ان کا ایک چھتر راجہ تھا اس بری طرح سے ہار ہونا ان کے اپنے ہی گھر اپنے ہی گڑھ گورکپور میں یا پھر یہ وہاں کے اپمک منتری کیا نام ہے ہاں کیشو پرساد موریہ اتنی بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے اف اتنی ووٹوں سے جیتیں گے لاکھوں ووٹوں سے جیتیں گے اور لاکھوں ووٹوں سے وہ ہار جاتے ہیں اپنی چھتر میں اس میں بھی نہیں جکتے ہم لوگ اس کے بعد ابھی جگہ جگہ دکھائی پارڈی یہ کر کے ابھی تو جیسے لگتا کہ پرخچے اڑ گئے ہوں ایسا لگتا ہم چاروں خانے چت ہو رہے ہیں چاروں طرف ہمیں اس بات کا میں بھارتی انتہ پارٹی کا ہوں اس لی ابھی تک پارٹی کا ہوں اس لیے مجھے اس بات کا دکھ ہے اس بات کی بہت خوشی نہیں ہے لیکن میں نے کہا چنتہ نہیں چتاؤنی کی گھڑی ہے اس چتاؤنی کی گھڑی میں اس طرح سے ہم ہو رہا ہے اگر دلیت ہم سے ناراض ہیں دلیت پریوار اگر ہم سے یوہ ناراض ہیں یستریاں مہلائے ناراض ہیں اگر ہم سے کسان پریوار ناراض ہیں اگر ہم سے اب تو کورپریٹ ہاؤسے بھی سنا ناراض ہو گئے ہیں اتنے ریڈ سا ایسے جو ریڈ راج جو پھر شروع ہوا ہے وہ لوگ بہت پریشان طبعہ ہیں اپنے اپنے لوگوں کا ایک سنشن دیے جا رہا ہے جب چاہیں جیسے لگتا ہے کہ ہماری اپنی جاگیر ہے کہ جس کو چاہے باقی لوگ لائن میں لگے ہیں لوگوں کو دے دیا اور یا ایک ہی جگہ سے لالا کے بیورکرٹس کو بڑا بڑا ادھیکاریوں کو آپ سامنے جا رہا ہے لوگ آشد سمجھ رہے ہیں ہم جاننا ہے کہ ہماری سرکار کے اس وقت چنتہ جو ہے سرکار چلانے کی کم ہے چنتہ ہے سرکار بچانے کی لیکن بچانے کے گھڑی میں بھی میں اپیل کرنا چاہوں گا آپ کے ذریعے بھی کہ جو ہمارے پاس سینئرس لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ابھی یہ گھڑی ہے ہائی ٹائم ہے اگر رائٹ ٹائم نہ بھی ہو تو ہائی ٹائم ہے کہ ان کو گلے لگانے کے ان کو بلانے کی ان کا مارک درشن لینے کی مارک درشک منڈب بٹھا دیا ہے کم میٹنگ تو ایک ہوئی نہیں ابھی تو گھڑی ہے مارک درشن لینے کی ابھی تو گھڑی ہے کہ اشکان سنا جیسے ویدوان عرون شوری جیسے ویدوان کو سامنے لانے کا ان سے کچھ سیکھنے کا ان سے کچھ سمجھنے کا ان سے کچھ کہنے کا ان سے کچھ سننے کا ابھی سمجھ بیٹھتا جا رہا ہے آپ نے ٹھیک تھوڑی دیکھ پہلے کہا کشمیر کے سمسیہ اتنی کشمیر کے سمسیہ جو ہے وہ ملٹری کے سمسیہ نہیں ہے وہ لاؤن آرڈر کے سمسیہ نہیں ہے پولٹیکل سمسیہ پولیسیز کے سمسیہ ہم لوگ اس پہ وارتالات پہ زور دینا ہوگا آخر وہاں بھی لوگ ہمارے ہی ہمارے ہندوستان کے ہمارے پریبار کے لوگ ہیں وہاں کی ہوا بھی ہماری ہی ہوا ہیں ہماری بچے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ سٹون پلٹرز ہیں اور ابھی ٹھیک ہے وہ تو ایک پہلو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں اس پہ بھی تو زور دینے کی ضرورت ہے وہاں پہ ایک سماج ایک طبقہ ہم لوگ کسی چیز پہ سب پردہ ڈالتے جائیں یا کارپٹ کے اندر رکھتے جائیں ہے تو اس سے سمسیہ ختم ہی ہوگی سمسیہ تو بڑھتی ہی جائے گی اب ان پہ کیسے ہم کریں ہتاش میں جانتا ہوں ہمارے بہت سارے لوگ اس وقت بہت ہی ہتاش ہیں بہت نراش ہیں خاص کر جو کہرانہ انتر راشتری اس تر پہ سامنے آ گیا اور جس ریزلٹ کے ساتھ اور جس پرتیبہ کے ساتھ وہ تو غزب کا بات آن پیدا کیا ہے وپکش کی اکتا ایک خطرے کا سنکیت ہے یہ بھی چیتاؤنی کی بات ہے وپکش جس طرح سے ایک جھٹ ہو رہا ہے ایک گھٹ ہو رہا ہے اور دکھا دیا ریزلٹ تو اس سے اور جاتی سمکرن کی بات کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اس طبقے کا ہے اس طبقے کا کیا ہوا اس طبقے کا جب باقی طبقے مل گئے تو ایک لوٹا طبقہ ایک طرف رہ گیا نا اس لیے اس سارے ساری باتوں پر غور کرنی کے اس لیے بیچ میں ہمیں تو کئی بار لگتا ہے جو آپ یہ کہتے ہیں بڑا بھائی چھوٹا بھائی اور کئی بار یہ ایشیوز ہمیں لگ رہا ہے یا کچھ لوگوں سے ملنا جلنا بھی شروع کر رہے ہیں لوگ وہ ملنا جلنا تو شروع کرنا ہمیں لگتا ہے اس لیے اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں کارپٹ کے اندر سمسیاؤں کو ڈالنے کا کام کر رہے ہیں یہ ملنا جلنا پہلے کیوں نہیں ملا بھائی ملے ہم لوگ آرمی جنرل ہوں کہ سپورٹسمن ہوں کہ بابا رام رہیم ہوں اور بابا رام دیو ہوں سارے بابا جو بھی ہوں یہ انڈسٹریلیس بابا یہ سب ایکسپورٹرس بابا یا ہمارے اپنے اچھے یوگا کے بابا جن سے بھی آپ مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے بڑک ہم چاہتے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے ہم کومن مین کو کیسے خوش کریں ہم دیش باسیوں کو کیسے ان کا سپنا جو ساکار کر سکیں جو ہم نے وائدے کیے تھے ان کو کیسے پورا کر سکیں اور کیسے پورا کریں اور جل سے جل کیسا پورا کریں اس کو دیکھنا ہوگا اور نہیں تو سب ملنے سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے سے سیٹوں کے بٹوارے کی بات کرنے سے اس سے تو سمسیوں کا سمادھان نہیں ہے سمسیوں ہیں تو اور جٹی ہوتی جائیں گی